السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ محترم ناظرین محترم سامعین آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معاشرہ یوٹیوب چینل مسافر کی نماز کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہمارے ذہنوں میں اکثر آتے ہی رہتے ہیں آئیے آج ہم مسافر کی نماز کے تعلق سے بہت سارے مسائل سیکھیں گے اگر آپ کو ہماری اکیلی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوست و احباب کو بھی بھیجیں اور اگر مزید آپ مسافر کی نماز کے تعلق سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گی شریعت میں مسافر وہ شخص ہے جو تین دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا خوشکی میں تین روز کی راہ کی مقدار تقریباً ستاون میل ہے اگر کوئی شخص ہو موٹر ریل گاڑی یا ہوای جاز وغیرہ سی تین دن کی راہ تھوڑے وقت میں تہے کر لے تب بھی وہ مسافر مانا جائے گا خواہ کتنی ہی جلدی کرے اگر تین دن کی راہ کے ارادے سے نکلا اور درمیان میں ٹھیرنا زمنی طور پر ہے تو مسافر ہی رہے گا اور اگر اس ارادے سے نکلا کہ دو دن کی راہ پر جانا یا جاتا ہوں پھر وہاں سے ایک دن کی راہ پر جاؤں گا تب مسافر نہ ہوگا مسافر پر واجب ہے کہ نماز کو قصر کریں یعنی زہر اثر اور عشاء چار رکعت والی فرض نماز کو دو پڑھیں کہ اس کے حق میں دو ہی رکاعت پوری نماز ہے اگر قصدن چار پڑھی اور دونوں قائدہ کیا تو فرض و ادا ہو گیا اور آخری دو رکاعتیں نفل ہو گئی مگر گناہ گار ہوا توبہ کریں اور اگر دو رکعت پر قائدہ نہ کیا تو فرض و ادا نہ ہوا ہدایہ آلمگیری وغیرہ میں یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں ہاں فجر مغرب اور وطر میں قصر نہیں ہے یعنی دو رکعت جو فجر میں ہیں وہی پڑھے مغرب میں تین رکعت وہی پڑھے اور وطر کی نماز بھی پڑھنا ہے سنتوں میں قصر نہیں ہے اگر موقع ہو وقت ہو تو پوری پڑھے ورنہ سنتیں معاف ہے مسافر جب بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے تو اس وقت اسے نماز میں قصروں شروع کریں اگر آبادی سے باہر ہو اور تین دن کی راہ کا ارادہ ہے سفر کا تو بس سٹینڈ اور ریلوے سٹیشن پر قصر کرے گا ورنہ تو وہ نہیں کرے گا مسافر جب تک کسی جگہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہ کرے یا اپنی بستی میں نہ پہنچ جائے قصر ہی کرتا رہے گا اب ایک بات یہاں پر اور ذہن میں آپ بسا لیں آپ مسافر ہیں لیکن آپ کسی ایسی جگہ پر گئے کہ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اب وہاں قصر نہیں کرے گا بلکہ امام کی اقتدائیں میں ہیں تو امام مقیم ہے تو اسے بھی مقیم لوگوں کی طرح ہی مکمل نماز پڑھنے پڑھیں گی مقیم اگر مسافر کے پیچھے پڑھے تو امام کے سلام پھیڑ دینے کے بعد اپنی باقی دو رکاتیں پڑھیں اور ان رکاتوں میں کرت بلکل بھی نہ کرے بلکہ سور فاتحہ پڑھنے کی مقدار چپ چاپ کھڑا رہے مثال کے طور پر کوئی بہت بڑے عالم پیر صاحب آئے ہوئے ہیں مسافر بن کر مسجد میں وہاں کے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ امام صاحب نہیں بلکہ پیر صاحب ہی نماز پڑھائے عالم صاحب ہی نماز پڑھائے تاکہ ہم ان کی اقتدامیں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کریں تو اب تو وہ مسافر ہیں تو ان کے لئے ضروری یہ ہے کہ وہ کھڑے رہ کر پہلے اعلان کر دیں کہ میں مسافر ہوں میں دو رکعت پر سلام قائدہ کرنے کے بعد پھیڑ دوں گا آپ لوگ کھڑے ہو کر اپنی مکمل چار رکعت کریں گے لیکن اب وہ اس طرح سے اعلان کر دیئے سلام پھیڑ دیئے جو مسافر ہیں سب سلام پھیڑ دیں گے جو مسافر نہیں ہیں جو وہی کے رہنے والے ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے لیکن ان دو رکعتوں میں قرعت وہ لوگ نہیں کریں گے بلکہ سور فاتح پڑھنے کی مقدار وہ خاموش رہیں گے تو یہ مسافر کی نماز کے مختصر مسائل تھے اگر پھر بھی آپ اگر چاہتے ہیں مزید مسائل تو آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے مزید مسائل